آپ کے پڑوس میں گینگ وار شروع ہو گئے ہیں یہ لارنس بشنوی گینگ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے اور یہ سابرمتی جیل میں قید ہے لارنس بشنوی جو کی گجرات کے اندر ہے سمجھ نہیں آرہا کہ لارنس بشنوی وہاں سے ڈلی کے اندر ایکسٹوشن ریکٹ کیسے چلا رہا ہے چل کیا رہا ہے ڈلی کے اندر امید شاہ کر کیا رہے ہیں کہاں ہے امید شاہ پوری ڈلی کو انہوں نے گینگ وار کے اوپر گینگز کو سوپ دیا جیسے کی پوری ڈلی اب گینگز چلا رہے ہیں آج انہوں نے پوری دنیا کے اندر آج ڈلی کو گینگسٹر کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کون آئے گا ڈلی کے اندر اگر اس طرح سے پوری ڈلی کے اندر گینگسٹر کھلے ہاں گھومیں گے امید شاہ جی کو بتانا پڑے گا کی لارنس بشنوئی کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کھلے ہاں سنرکشن دے رکھا ہے میں یہ ایک اکھبار لے کے آیا ہوں یہ بہت نامی گرامی انگریزی کا اکھبار ہے دیش کا یہ پورا اس کے اندر یہ ڈلی کی قانون ویوستہ کو لے کے چھپا ہوا ہے گینگز اینٹر دا نیبر ہور آپ کے پڑوس میں گینگ وار شروع ہو گئے ہیں اس میں اگر آپ تین چاری رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ پڑھ کے تیرہ ستمبر کو گریٹر کلاش گریٹر کلاش دلی کی سب سے میں کہوں گا سمبرانت امیر کولونی ہے گریٹر کلاش میں تیرہ ستمبر کو ساڑھے دس بجے رات کو ایک جم اونر نادر شاہ جو کی بہت بڑا بزنس مین تھا اس کو کتھت طور پہ لارنس بشنوئی کے ایسوسیئیٹس نے گولی مار کے اس کی سریاں سڑک کے اوپر ہتیا کر دی بیس ستمبر کوئی گریٹر کلاش میں ایک میوزک کنپوزر تھا امن بطرہ اس کو ایک لارنس بشنوئی کے ہی کتھت طور پہ ایک ایسوسیئیٹ کی کول آئی پانچ کروڑ روپے فیروتی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ستمبر کے مہینے میں اس سینک فارمز میں گودارہ کولز ای بیلڈر ان سینک فارمز گودارہ گینگ کا کوئی آدمی سینک فارمز میں ایک بیلڈر کو کول کرتا اور پانچ کروڑ روپے کی فیروتی مانگتا اور کہتا ہے نہیں تو اس کے کونسیکونسز بہت خطرناک ہوں گے تیس ستمبر کو وصنط ویہار میں ریال ایسٹیٹ ڈیولپر گیٹس ا واتس اپ کال فرم ایمین کلیمنگ ٹو بی یو ایس بیس گینگسٹر اینڈ لارنس بشنوئی ایسوسیئیٹ گولڈی برار اور دو کروڑ روپے کی فیروتی مانگی جاتی ہے اس ریال ایسٹیٹ ڈیولپر سے چھبیس ستمبر کو نرائنہ میں بیس راؤنڈ آف بولٹس چلتے ہیں ایک لکشری کار شوروم میں اور شوٹرز پیچھے اپنے ایک نوٹ چھوڑ جاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے بھاو گینگ اٹھارہ جون کو برگر کنگ راجوری گارڈن ساڑھے نو بجے رات کو تھٹی نائن راؤنڈ آف گولیاں چلائی جاتی ہیں امن جون کے اوپر اس کو مار دیا جاتا ہے لارنس بشنوئی کے رائیول ہیمانشو بھاو کی جت طرف سے سرائے کالے کھاں میں اوور ایڈزن شورٹس رنگ آؤٹ ایز ای ٹیم آف ڈیلی پولیس پرسیوٹ ٹو مین ایلیجیڈلی اسوسیئیڈ یہ لارنس بشنوئی گینگ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے اور یہ سابر مطی جیل میں قید ہے لارنس بشنوئی جو کی گجرات کے اندر ہے اور جو کی بی جے پی کے اس کے اندر آتا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ لارنس بشنوئی وہاں سے ڈلی کے اندر ایکسٹوشن ریکٹ کیسے چلا رہا ہے چھبیس اکٹوبر بمبینہ گینگ فائرین آؤٹسائیڈ بزنس مینز ہاؤز پیتم پورا روپیز ٹین کروار ایکسٹوشن اماؤنٹ سوٹ نومبر سیون کپل سانگواز نندو گینگ شوٹرز فائر آؤٹسائیڈ ہائپر مارکت پشچم ویہار ساؤتھ ویسٹ ڈیلی فائرین آت موٹر شاپ نجفگر نومبر فائیو جتیندر گوگی گینگ فائرین آؤٹسائیڈ پلائیوڈ شاپ نانگلوئی فائرین اٹ پرپیٹی دیلرز آفیس آلیپور اگست کے مہینے میں انمول بشنوئی گینگ لیڈ بی لورنسز بردر شادرہ بیش جویلر الیجز the gang demanded ٹو کرو روپیز in ransom ہمانشو بھاؤ گینگ نارائنہ بزنسمن claims that on august 14 he got extortion call from a person claiming to be بھاؤ دوارکا property dealer claims he received extortion call from بھاؤ on august 15 فروری کے مہینے میں firing by two men outside a jeans trader traders house in yamna vihar December 23 lawrence بشنوئی gang two shooters fire at house of liquor baron former emile deeep malut چل کیا رہا ہے دلی کے اندر امید شاہ کر وار کے اوپر گینگ کو سوپ دیا جیسے کی پوری ڈلی اب گینگ چلا رہے ہیں انہوں نے ڈلی کا برا حال کر کے رکھ دیا ان سے ڈلی سنبھل نہیں رہی ہے میں ابھی ایک مہینہ پہلے نارائنہ میں ایک دکان والے دکان والے روشن لال جی نانگلوی سوری نانگلوی نانگلوی میں دکان والے روشن لال جی انہوں نے آٹھ وجے سویر دکان کھولی اور سوہ نو بجے دو موٹر سائیکل پہ سوار آئے اور ان کی دکان کے اوپر انہوں نے انداد اندھ گولیاں فائرنگ کرنی چالو کر دی میں ان سے ملنے کے لئے گیا پرسوں انہوں نے بجے پی والوں نے میرے کو جانے نہیں دیا انہوں نے میرے کو رستے میں روک لیا میں امیت شاہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کیجری وال کو مت روکو کرائیم کو روکو اپراد کو روکو میرے کو روکنے کی کیوں ضرورت پڑی اس لئے ضرورت پڑی کیونکہ چھپانا چاہتے ہیں یا پراد چھپانا چاہتے ہیں یہ کرائیم چھپانا چاہتے ہیں اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہوتا کیا ضرورت میرے کو روکنے کی آج انہوں نے پوری دنیا کے اندر آج دلی کو گینگ سٹر کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے کون آئے گا دلی گوویند پوری میں 23 نومبر کو پولیس کون سٹیبل کرن پال 28 سال کا کرن پال تھا اس کی چاکو گود گود کے ہتیا کر دی گئی امید شاہ جی کے گھر سے 13 کلومیٹر کی دوری پہ 31 اکٹوبر کو فرش بازار میں گینگ وار ہوا جس میں دو لوگ مارے گئے شوٹنگ میں ساڑھے 14 کلومیٹر امید شاہ جی کے گھر سے دوری پہ 21 اکٹوبر کو کرول باغ میں ایک مہیلہ کو کڈنیپ کر کے اس کا بلاتکار کر دیا گیا ماتر 9 کلومیٹر کی دوری امید شاہ جی کے گھر سے آج ہر بزنس مین اور ہر مہیلہ اس سے تین چار گنا آکڑے تو وہ ہوں گے جو پولیس کو بتائی نہیں بزنس مین نے کس کیا اس کال آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اتنے کروڑ روپے وہاں پہنچا دے اور پولیس کو مت بتائی خبردار جو پولیس کو بتایا تو تیرے پھلانے پھلانے کو مار دیں گے آدھے سے زیادہ لوگ تو بتاتے نہیں اور پھر اگر وہ پیسے نہ پہنچ آئے تو اگلے دن اس کے دکان کے یہ ایسی خطرناک سائیکل دلی کے اندر بنتی جا رہی ہے جس کو دیکھ سن کے رونگ تے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لورنس بشنوئی کون ہے امید شاہ جی کو بتانا پڑے گا کہ لورنس بشنوئی کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کھلے آم سنرکشن دے رکھا ہے وہ کے وال بھارت بھارت نے پوری دنیا کے اندر وہاں سے پورے اپنا سارا کام چلا رہا ہے سابر متی جیل سے کیسے چلا رہا ہے وہ اس کو کیا کیا سو بدھائی دی جار رہی ہے سابر متی کی جیل کے اندر دلی کے اندر کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے وہ کیا اسے بی جے پی کا سنرکشن ملا ہوا ہے امید شاہ جی کو جواب دینا پڑے گا کہ اپراد اتنا بے خوف کیوں ہو گئے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے میٹنگ لی دکھا کرنے دلی پولیس کے افسروں کے پچھلے شکروار کو آئے تھے یہاں پہ دلی پولیس کے ایڈ کوارٹر پہ آکے کہتے ہیں زیرو ٹالرنس کرنا کہاں زیرو ٹالرنس اب یہ باشن باجی سے کام نہیں چلے گا زیرو ٹالرنس کہاں زیرو ٹالرنس ہے پوری دلی کے اندر گینگ سٹرز کا راج ہو گیا ہے پڑ دادا کا دندہ تھا اتنی فیروتی کی کالز آئی اتنی فیروتی کی کالز آئے بند کر دیا انہوں نے دندہ کیسے لوگ دندہ کریں گے دلی کے اندر کیسے لوگ جیئیں گے دلی کے اندر ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیڈ نیپنگ کی گھٹنائیں فورٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہیں دلی کے اندر اور فیروتی اور وصولی کی گھٹنائیں پچھ پن پرسنٹ بڑھ گئی ہیں دلی کے اندر بشنوی گینگ بھاؤ گینگ نندو گینگ بوانا گینگ گوگی گینگ تاجپوریا گینگ مہل گینگ لگ بگ درجن بھر گینگ دلی کے اندر کوئی بتا رہا تھا انہوں نے اپنے ایریا باتے میں پتہ نہیں ایریا باتے میں کیا 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 ہوا ہے لیکن پوری ہم چنوٹی دے رہے دلی پولیس کو کھولے ہم چنوٹی دے رہے آمد شاہ کو جو کر رہے کر رہے کس کے پاس جائے دلی کی جنتہ سرکشا کس سے مانگ دلی کی جنتہ 28 ستمبر کو 24 گھنٹے میں تین الگ الگ جگہ گولی باری کی گھٹنا گھٹی ایک مٹھائی کی دکان کے اندر گولی باری کی گھٹنا گھٹی چل کیا رہے دلی کے اندر گیارہ گینگ سکری ہیں ویہ پاریوں نے ساؤتھ ویس ڈیلی لے دوار کا لے 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 نانگ لے نومبر کے فرسٹ ویک میں سات الگ الگ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں کروڑوں روپے کی فیروتی مانگی گئی ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق ابھی تک اس سال میں 160 فیروتی کی کال آ چکی ہیں جو کہ لگ بگ ہر دوسرے دن ایک کال آ رہی ہے اور دلی پولیس کے اپنے ریکارڈ کے حساب سے پچھلے سال سے ڈبل ہو گئی ہے یہ گھٹنا ہے تو امید شاہ جی سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ زیرو ٹولرنس کے کھوکھلے بھاشنوں سے کام نہیں چلے گا جب دلی کو سرکھشا کی ضرورت تھی تب امید شاہ جی راجیتی کر رہے تھے جب دلی کے ویپاری کو کو سرکھشا کی ضرورت تھی تب امید شاہ جی کھوکھلے وادے کر رہے تھے اور جب ہماری دلی کی ماں گینگ وار میں اپنے بچوں کو کھو رہی تھی تو امید شاہ جا کے چناوی ریلیاں ٹینڈ کر رہے تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں امید شاہ کو پھر کچھ کرنا پڑے گا آپ کو جگانے کے لئے بہت بہت شکریہ